بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیلیہ سے ہوں گے جتو ناظرین جس طرح کبھی ایک خبر نکل رہی ہے کہ افساد حسین ریزوی صاحب رہا ہو رہے ہیں تو ہمارے جو مرکزی شورا کے عدد داران ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ مذاکرات ہمارے مگمل ہو چکے ہیں تقریبا نو بجے سے لے کے ساڑھے تین سے چار بجے تاک مدلہ سات سے ساڑھے سات گنڈے کا یہ عرصہ لگا اتنا ٹائم پیرڈ لگا ان مذاکرات کو ہوتے ہوئے اور ان مذاکرات میں جو مطالبات تھے شیخ رشید صاحب بھی موجود تھے اور باقی بھی نرولا قادری اور باقی جو ان کی کمیٹی ہے ساری تو انہوں نے کہا جی جو مطالبات انہوں نے رکھے ہیں انہوں نے کہا جی ہم مانتے ہیں لیکن ہمیں دو دن کا ٹائم چاہیے تو دو دن کا وقت مانگا کہ منگل کی شام تک سنوار منگل کی شام تک کا ٹائم میں ہم ان کے جتنے بھی مطالبات ہیں ان کو مانیں گے ان پر عمل بھی کریں گے اور حفظات حسین رسوی صاحب کو رہا بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہمارے شورا کے عہدے دھران ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے ہی لیں گے نہیں اگر ہم یہاں سے تھوڑا بہت منشر ہوتے ہیں آگے پیچھے ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں ان کی نیت بدل جائے اور یہ جو مذاکرات انہوں نے مارست ان پر مطلب کیا فائنل کہ ہم یہ مانیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ مکرج ہیں ہم یہاں سے جائیں گے نہیں اور اگر یہ اس پر مطلب پورا پورا نہ ہوترے یہ جو انہوں نے مطالبات مانیں اگر یہ انہوں نے پورے نہ کیے تو ہم بدھ والے دن صبح انشاءاللہ تعالی اس سے بھی کثیر تداد میں پوری طاقت میں یہاں سے نکلیں گے اور اسلامباد کی طرف روانہ ہوں گے اور پوری دنیا دیکھے گی لیکن ابھی تک تو یہ مطلب فیصلہ آ رہا ہے کہ یہ سارے مطالبات مان رہے ہیں شیخ رشید کی جو پریس کانفرنس ہوئی انہوں نے اس میں بھی کہا کہ جی میں ان کا یہ جو لڑائی والا سسٹم نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ دونوں سائیڈوں پر صلاح والا کام ہو جائے باقی بھی انہوں نے بہت کچھ کہا آپ سن لیجئے گا تو باقی ایک ابھی تکی نیوز یہ تھی اور شورا نے یہ کہا کہ حافظہ حسین رزوی صاحب ٹی ایل پی کے امیر علامہ خادم حسین رزوی صاحب کے لخت جگر جب وہ اس دھنے میں آئیں گے اس جگہ پہ آ کے دعا کریں گے پھر ہم یہاں سے جائیں گے مطالبات ماننے کے بعد اس سے پہلے ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں ابھی تک یہی اپ ڈیٹ تھی تو جو ہی کوئی نئی اپ ڈیٹ ہاتی ہے انشاءاللہ وہ بھی حافظہ شیئر کریں گے اللہ حافظ